یہ مایاناز اور نامر ادھاکارہ اور اپنے اندر ایک اکیڈمی کا درجہ رکھنے والی روحی بانو انتقال کر گئی ہیں جانتانی ذراعی کے مطابق وہ قدشتہ دس روز سے ترکی کے شہر استمول میں زیرے علاج تھی روحی بانو دس اگست انیس سو اکاون کو کراچی میں پیدا ہوئی اور وہ برے صغیر کے معروف طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی صاحب زادی تھی انہوں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا تھا اور آپ کو یہ بتائیں کہ ستر کے دہائی میں روحی بانو نے پاکستان ٹیلیویشن سے اپنی ادھاکاری کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے ایک قوز پروگرام میں حصہ لیا تھا طلب علمی کے دور میں ہی اور پھر فاروق زمین نے ان کو پلیس میں باقادہ آفر کی تھی سابق ڈیریکٹر پروگرام خاجہ نزب الحسن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خاجہ صاحب جی ساملیکم خرر صاحب ایک اور باپ جو تھا وہ اپنے فتام تک پہنچا کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے انتقال کو یقیناً گہرے نکوشتے چھوڑے ہیں ان کی آدھوں نے جی دیکھیں اتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور جو ان کی کنٹیمپوریز تھے وہ بہم میں نہیں ہیں جیتے کہ یاور حیات صاحب ہے محمد نسانو سے ہیں اچھلی روحی بانو جو تھی وہ گرمنٹ کالج میں مرے ساتھ ہی تھی یہ سیونٹیز کی بات ہے تو ایلفہ پلیئرز ایک ہوتی تھی کہانی کی تلاش انہوں نے کیا تھا جس میں انبر سجاب خالی سے ایک بات یہ لوگوں نے ایک بنایا تھا ایک کمپنی جس میں روحی بانو کو انہوں نے سکسی نائن میں کہانی کی تلاش میں انہوں نے پیش کیا پھر آپ دیکھیں اس کا پھر وہاں سے جو شروع ہوا ہے کہ ان کہانی بے زبر پیش انبر مقصود صاحب کا لانگ پلے اس نے کیا دروازہ اور اس کے بعد تو آپ کو پتائیے کہ ایٹیز میں جتنے شروع کے ایوارڈ سے پی ٹی وی کے بیسٹ ایکٹرس وہ روحی کو ہی جاتے رہے ہیں اور جو رائیٹرز سے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے ڈرامے میں روحی بانو ہی ہو کیونکہ باقی میں بہت ہی زیادہ سپونٹینیونس بہت رہا سی روحی اچھا پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ایک ایسی بنا لیتے تھے کومیڈی حالانکہ کبھی اس نے کی نہیں تھی مگر دینہ موین نے ان سے کومیڈی بھی سنوائی کریں کہانی اچھا خاجر نظم صاحب وہ اداکاری تو کرتی ہی تھی لیکن خاص پر جو ڈائلوگ کی ادائیگی تھی جو ڈائلوگ ڈیلیوری تھی وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑا انہوں نے اس میں مقام بھی حاصل کیا تھا بہت دیکھیں یہ تو ان کے بلیڈ میں تھا ان کی والدہ بھی ایکٹریس تھی ان کے مامو بھی کمپوزر تھے تو یہ آپ دیکھیں ان کے جو والد تھے تو تبلہ نواز بہت دڑے تبلہ نواز تھے تو وہ تو فیملی میں ان کے یہ تھی پھر ان کے جینز میں آئی ہے پھر اس کے بعد ڈائلوگ ڈیلیوری جو تھی وہ ان کی بہترین ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا جب انہوں نے تھوڑا سا شی لاؤسٹ اور میمری اور آہستہ لوگوں نے لینا بھی چھوڑ دیا کیونکہ ڈائلوگ تو ان کو یاد نہیں ہوتے تھے کہاں کہاں وہ اتنی سپونٹینیز بولتی تھی کہاں وہ بہت بہت تین یار وہ بہت بہت دکی اور رنجز کی بات اتھاکات صاحب کہے گا کہ انہوں نے زندگی میں بہت سارا کام کیا لیکن یہ ہے کہ بحثیت اداکار ان کا بہترین کام کونسا تھا اور گورمنٹ کالج داہور میں آپ ایک ہی وقت میں مختلف شعبہ میں زیر و تعلیم رہے اس وقت کی کچھ شعادیں اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ خیر کرنا چاہے ہیں سرمت سربائی نے ایک کیا تھا سرمت سربائی صاحب نے اس وقت گورمنٹ کالج میں ایک دراما کیا تھا ہمارے بہت بڑے اچھے ڈریکشن ہے سرمت اور گورمنٹ کالج کے ہی ہیں انہوں نے سٹیٹ لینک کے نام سے ایک دراما کیا تھا اس میں پہلی دفعہ روئی بانوں کو لے گیا تھے اچھے پھر انہوں نے دھائش کے نام سے ایک دراما یہ جا سکیج پہ کیا تھا روئی نے اس میں پہ پر فارم کیا تھا روئی جو تھی نا وہ اس قدر وہ کی شروع سے ہر تہاں کا رول کر لے جی اچھے پیسٹی نظر آپ کو سبور نہیں کر سکتے ایک سکنڈ میں وہ تاری کر لیتی تھے ایک دائلوگ ایسا ہے کمبیر پہ ہے جس میں جسا دروازہ تھا گامہ جس میں وہ ٹی بی کی مریضات ہے اور ہسکتی میں رہتی ہے بلکل یہی جو اچھے دور ہے وہ روئی بانوں نے ایچی وان میں پیش کیا تھا محمد نسار حسین صاحب نے اس کو دریکٹ کیا تھا اور ملو بھائی بھی لکھتا تھا خیدر صاحب جسا سے ہم دیکھتے کہ تین دہائیوں تو پاکستان ٹیلیویشن کے ہر بڑے دیریکٹر کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے روئی بانوں کا نام ڈرامی کی کامیابی کی زمانت ہی تصور کیا جاتا تھا کیا کہتے ہیں سوالے سے آپ بلکل جی ایکسولوٹلی اب جس ایکٹر نے مستقل پاکستان ٹی سال تنسار حسین بیشت ایکٹرز کا وارڈ پی ٹی بی سے لیا ہو ایتی ون اپنا ایتی ٹو ایتی تھی تینوں جو دور ہے جس میں کی ہمیں ایکٹرز اور ایکٹرز کو چانس ملا پی ٹی بی میں ہم نے شروع کیا تھا اوارڈ تو فرست کنگ اٹری تھی روئی ورہی ورہین دی تار جی یہ آپ ستگیگر جو آرڈ اس لوط عس مع بلانوں کو تین سال تک اوارڈ پاکستان ٹی لی ملا تھا اس کے بعد صنع میں ملا تھا دیکھیں انڈیا کے بہترین دیریکٹر نے ستیہا جی پرے انہوں نے ایٹی ٹو میں ان کو لینا چاہا تھا اس رمانے میں اینو سی نہیں ملا کرتا تھا اس طرح آتانی سے ایٹی ٹو کی بات کر رہا اس کے بعد انہوں نے وہی رول سے میکہ پاٹیل کو دے دیا اور اس کو آسکر مل گیا دیکھیں یہی باتیں ہوتی ہیں مگر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو ساری عمر روحی نے فلموں میں بھی کام کیا فلموں میں اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنی وہ ٹیلیویشن بیسک نہیں وہ ٹیلیویشن کی آجتس تھی اور اتنے بڑے بڑے ناکفست ناشیانہ آخری پلے تھا ان کا ایک اور میں محمد ساری سانی کتے انور مقصود صاحب نے لکھا تھا آفٹر دیکھ ایک اور کیا تھا رانہ کے ساتھ پھر آج تھا آج تھا جب ان کی میموری ہونے لگی تو پھر ان کو ظاہرہ ریٹینشن نہیں رہتی تھی یاد کرنے کے ٹائل اف بغیرہ تو اس کے ایک رول وہ یقیناً جو چند سار قبل ان کا جو کلوتے بیٹے تھے وہ قتل ہو گئتے ہیں اس کی ورے سے پھر آہستہ آہستہ وہ اس لہن پر چلی گئی ہاں وہ اس کے بعد تو بلکل وہ کی والتا کی بیٹھ ہوئی ان کے بیٹے کی بیٹھ ہوئی پھر آج تھا انہوں نے دنیا سے ان کا ناپی انہوں نے کٹ آف کر دیا تھا اچھا خواجر صاحب پھنکار صاف کرٹڈ حساس تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ کا سمجھتے ہیں کہ روحی بانوں کی جو حساسیت تھی اس نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا دیکھئے اتنی سنسٹیف تھی کہ اس رول کے اندر وہ اپنے 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 تاری کر لیتی تھی جس کا میں نے اپنے دروازہ اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو پیس وہ دوبارہ سے دیکھیں وہ ایسا ڈرامہ جو نکار تھا نہیں کیا اس میں جو روحی بانوں کی اب سیٹ آف مائنڈر وہ تھا نا وہ انہوں نے انیس سو اکاسی میں وہ پیش کیا تھا اسپتال میں ہے ٹی وی کی مریضہ ہے میمری خراب ہوئی بھی ہے اور وہی میں حیران ہوں کہ کتے سال پاک وہی چیز جو ہے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں خدستہ بڑے طویل عرصے سے آپ کی ان کے ساتھ ایک جان پہچان ہے اور ایک فیلڈ میں آپ نے کام کیا بحثیت انسان کیسا پایا ان کی اخلاق اور کجار کے حوالے سے کہا کہیں گے آپ بہت اچھی بہت ہی میری بلکہ ملاقات اکثر جب وہ اپنے بیٹے کو لانگ سکالے چھوڑنے جاتی تھی تو اسلام آباد میں جب میں پیم اور جیم تھا وہاں آکے مجھے ملا سکتی پھر اس کے بعد لاہور میں جب میں چیم رہا تو تھانزل پور میں سب ایک نظمہ گلانی کے ساتھ آئیں ملنے کے لئے بہت ملن سار اور پرانے لوگوں کو وہ یاد رکھتی تھی یاور صاحب کیا اتنا ان کے ساتھ تھا ایک اچھا بہت عزت دیتی تھی یاور صاحب کو بہت در ایک سمجھا کرتی صحیح اور فاروق زمیر صاحب نے تو باقادن کو اپنے پلیز میں آفر سکی تھی بہت شکریہ خانی صاحب نے کہانی کی تلاشا الفا پلیئرز کے نام سے وہ شروع کیا تھا سکسین نائن پہلا روحی نے کیا تھا بہت شکریہ خاجہ نسل حیرت صاحب آپ ازارے خیال کرتے ہیں ہمیں بہت شکریہ سر آپ کا اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تاریخ عزیز صاحب بھی موجود ہیں ان سے مزید بات کر رہے ہیں اسلام علیکم تاریخ صاحب تاریخ عزیز صاحب بہنچ چکے آپ پاکسنٹالوی نیوز کو بکتہنے کے لئے کہے گا کہ اگر ہم اداکاری کی بات کریں تو اداکاری کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک منفض اور شہرت یافتہ باب آج بند ہوا روحی بانوں کے انتقال کی صورت میں آپ ان کے اس انتقال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا کہنا ہے بدقسمت عورت تھی اور مرکہ وہ بہت پہلے گئے تھی اب یہ جسمانی موت اس کی اب ہوئی ہے اس کی دماغی موت بہت پہلے ہوگی کی بیچاری کی اور پہلی کتھل زندگی اس نے آخری آجیام میں گزاری ہے اس کا بیتار بھی اس سے چھن گیا ہے اور کچھ نہیں بھی ہوئے جس طرح کی وہ ٹریجڈی خاتوم تھی اور ٹریجڈی وہ بے شمار اس نے ڈرامے اور یہ وہ سارت کیے تو اس کی اپنی زندگی میں بڑی ٹریجڈی تھی ٹریجڈی تاریخ عزی صاحب ہے یہ وجہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی حساس پنکاراتی ہیں اور زندگی کی تلخیاں اور جو گھریلوں کی پریشانیاں تھی ان کے بات تو زینی انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی لیکن بڑے انمیٹ نکوش بھی چھوڑے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے جی جی یہ تو بالکل سے ہی کہہ رہی ہے جی میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں گی میرے ساتھ اس نے ایک دو کلمہ میں بھی کام کیا تھا اور واقمال آرٹس کی اس نے تو کچھ ہوا ہے ہی نہیں بھی لیکن یہ کہ جس کس وقت تھی بھی جاری اس کو اس کا حق نہیں ملا دے اس کو آرام کے دن چاہیے تھے وہ نہیں ملے صلی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کو تمام وہ سرکھ کرے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو آسان ہوں گی اور اس کی مراہب دلم کرے اور کیا کہہ سکتے ہیں جی بالکل ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے آگے آسانیہ بھی کرے بہت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ تاریخ جی صاحب آپ نے پرسنٹ ٹیلیویزن کو وقت دیا اور اس حالے خیال کیا اس حوالے سے اللہ حافظ اللہ حافظ جی ناسین ہم آپ کو سبتہ رہے کہ فلم ٹی وی اور ٹویٹر کی معنی ناس اننامر اداکارہ جو آج ہم میں نہیں رہی مجھے سبتہ رہا موسیقی